ویڈیو ضرور سن لیئے گا تاکہ آج کے درس کو سمجھنے کے لئے آسانی ہو آ شیخ شام الدین شیخ شام الدین کیسے جوائن ہوئی کی بول یہ نیر ہے چلیے خیل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین اما بعد زراعت کے تعلق سے آج یہ آخری درس ہوگا کل کے درس میں زراعت کے بعض احکام و مسائل کا تذکرہ کیا گیا تھا سب سے پہلے مسئلہ ذکر کیا گیا تھا اس کا خلاصہ پیش کر دے رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر اپنی زمین کو بیچ رہا ہے اور اس زمین پہ فصل بھی لگی ہوئی ہے زمین کے بیچتے وقت اگر فصل کا تذکرہ نہیں کیا گیا تو جس شخص نے بھی زمین خریدا اس کی ملکیت میں وہ فصل آٹومیٹک چلی جائے گی یہ پہلا مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ تھا کہ اگر کوئی شخص صرف فل بیچ رہا ہے یعنی جو فصل ہے اس فصل کو بیچ رہا ہے زمین کو نہیں بیچ رہا ہے تو ایسی صورت میں خریدنے والا صرف فصل کا مالک ہوگا زمین کا مالک نہیں ہوگا اور اس وقت شرط لگائی جاتی ہے کہ فصل کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے جس کی بنیاد پہ آسمانی آفت سے وہ محفوظ رہے یعنی فل فصل کے دانوں کے اندر سختی آ جائے وہ پکنے کی قریب ہو جائے ٹھیک ہے تیسرا مسئلہ بتلایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین کو بیچ رہا ہے اور وہ استثناء کر دیتا ہے اس پر لگے ہوئے فصلوں کا تو پھر جو شخص خرید رہا ہے وہ صرف زمین کا مالک ہوگا فصل پہ اس بیع کا انعقاد نہیں ہوگا ٹھیک ہے شباب اس کے بعد تذکرہ کیا گیا تھا بیع المحاقلہ کا محاقلہ کا مطلب یہ کہ فصلوں کی ایک جنس آپ کے پاس موجود ہے اس ٹاک میں جیسے گیہوں گیہوں آپ کے گھر میں موجود ہیں اب کوئی صاحب کھیتی کر رہے ہیں ان کی کھیتی میں گیہوں کے پودے لگے ہوئے ہیں گیہوں کی بالیاں لگی ہوئیں ہیں ابھی ان بالیوں کے کٹنے میں وقت ہے ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ ڈو مہینہ اس لیے وہ اپنی حاجت کے پیش نظر کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی فی الحال گیہوں کی ضرورت ہے ہمارے پاس گیہوں ہیں لیکن کھیت میں ہیں فصل کی صورت میں ہیں اور ہمیں فریش گیہوں چاہیے تو شمسو زہا کے پاس گیہوں جو ہے وہ کھیت میں ہیں فصل کی صورت میں خالد صاحب کے پاس گیہوں اسٹاک میں موجود ہے شمسو زہا صاحب کہیں کہ ایک بگہا گیہوں کی جو کھیتی ہے وہ آپ کو میں دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ آٹھ کنٹل مجھے فریش گیہوں دے دیجئے تو یہ محاقلہ ہے یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس میں ریبہ پایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مبی مجھول ہے سمجھ گئے نا شباب جے ہم تو اتنا گئے ہوں ممکن نہیں ہے نا جو فصل ابھی اپنی بالیوں میں لگی ہوئی ہے اس کا صرف تخمینہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تخمینہ کیا جا سکتا ہے کہ چار کنٹل یا پانچ کنٹل نکلے گا اور جو آپ کو فریش مل رہا ہے وہ یقین کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے کہ یہ پانچ کنٹل ہے تو گیہوں کو گیہوں کے جب دونوں ایک ہی جنسوں گیہوں کو گیہوں کے بدلے کم اور زیادہ کر کے شریعت کے نزدیک نہیں بیچ سکتے آپ نے پانچ کنٹل گیہوں لے لیا اور جو آپ ایک بگا گیہوں کا فصل دیے ہیں ہو سکتا ہے اس میں پونے پانچ کنٹل ہو ہو سکتا ہے ساڑھے پانچ کنٹل ہو ٹھیک ہے اسی وجہ سے اس معاملے کو منع کیا گیا ہے ایک اور مسئلہ تھا ان چیزوں کی خرید و فروخت کرنا جو کسان پیدا کرتے ہیں لیکن ان کے فصل یا ان کے دانے زمین کے اوپر ظاہر نہیں ہوتے بلکہ وہ زمین کے نیچے رہتے ہیں جیسے گاجر ہوا مولی ہے آلو ہے پیاز ہے لہسن ہے ان ساری چیزوں کے جو فل ہوتے ہیں وہ زمین کے نیچے رہتے ہیں ٹھیک تو کیا کوئی اگر ایک منڈی آلو بویا ہے تو اس آلو کو بیچ سکتا ہے کی نہیں بیچ سکتا کھدنے سے پہلے اگر کھود کر کے لائیا وہ باہر نکال دیا تب تو معاملہ واضح ہے کی بیچ سکتا ہے لیکن اگر وہ زمین کے اندر ہی ہے تو پھر بیچ سکتا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ مختلف فی تھا علماء شافعیہ اور علماء حنابلہ کے ندیگ یہ معاملہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ جہالت پائی جا رہی ہے یہ غرر پایا جا رہا ہے ہمیں نہیں پتا ہے کہ زمین کے اندر جو فصل لگی ہوئی ہے جو دانے موجود ہیں ان دانوں کی مقدار اور کوانٹیٹی کیا ہے کیسے ہم خرید سکتے ٹھیک ہے علماء حنفیہ اور علماء مالکیہ نے جائز قرار دیا تھا علماء مالکیہ نے تین شروط لگائے تھے ان شروط کا تذکرہ کیا جا چکا ہے اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ سمپل کے طور پہ کچھ چیزوں کو زمین کے باہر نکالا جائے جیسے ایک منڈی آلو ہے کہیں سے بھی کھوڑ کر کے تین چار آلو باہر نکالا جائے پھر اسی کے مطابق تخمینہ کیا جائے ٹھیک ہے شباب راجع قول یہی معلوم ہوتا ہے جو شافعیہ اور حنبلہ کا مسلق ہے کہ درست نہیں ہے آج انشاءاللہ کچھ ایسے ہی مسائل ہم پڑھیں گے سب سے پہلا مسئلہ ہوگا کہ زراعت یعنی کھیتی کرنے کا شرعی نقطہ نظر کیا ہے کیا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جب میری امت تلوار کو تاق پہ رکھ دے گی گائے کے دم سے رازی ہو جائے گی اور زراعت کو اپنا پیشہ بنا لے گی تو پھر اس امت کے اوپر سے رسوائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی پڑھے ہیں نا شباب کہ جب امت محمدیہ تلوار کو تاق پہ رکھ دے گی بیلوں کے دم کے پیچھے چلنے لگیں گے اور زراعت ہی سے خوشی کا اظہار کرنے لگیں گے تو اس امت کے اوپر دلت مسلط کر دی جائے گی اس حدیث میں ظاہرا پتا چلتا ہے کہ زراعت یہ ایک بہت ہی مستحسن عمل نہیں ہے بلکہ ذلت و فقر کا سامان ہے رسوائی کا باعث ہے لیکن اس حدیث کی حقیقت یہ ہے تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر کے دیکھنا ہوگا زراعت اس وقت قابل مدمت ہے جب وہ زراعت اس بات پہ اُبھارے کہ آپ تلوار کو تاق پہ رکھ دے یعنی زراعت کھیتی باڑی میں مشغولیت کی وجہ سے آدمی جہاد جیسے فرائض سے غافل ہو جائے تو پھر اس وقت کھیتی باڑی امت محمدیہ کیلئے نقصان دے اور یہ تمام چیزوں میں شریعت کا ایک قائدہ ہے علماء نے شریعت کے نصوص سے استمداد کر کے ایک قائدہ تیار کیا ہے کہ کوئی بھی مستحب یا کوئی بھی تتوو والی چیز کو اس وقت تک ہم کر سکتے ہیں جب تک وہ مستحب چیز کسی فرض سے غافل نہ کر دے سمجھ گئے شباب اگر نفل یا مستحب کا ٹکراو کسی فرض چیز سے ہوتا ہے تو ایسی صورت میں فرض کو ترجیح دی جائے گی ہر حال میں واضح شباب تو زراعت یہ مستحب ہے جہاد یہ فرض ہے جب دونوں کا ٹکراو ہوگا زراعت اور جہاد کا ایسی پوزیشن میں جہاد کو مقدم کیا جائے گا زراعت کے اوپر لیکن اگر ٹکراو نہیں ہو رہا ہے تو دونوں منفعت ہے دونوں مسلحت ہے سمجھ گئے نا دونوں پہ عمل کیا جائے گا اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں سلات با جماعت یہ فرض ہے ٹھیک ہے جمہور علماء کیا کہتے ہیں سلات با جماعت ظاہریہ اور بعض محققین کے ندیق فرض ہے اور اس پہ تقریباً علماء اہل حدیث کا بھی عمل رہا ہے اور یہی فتوہ ہے اپنے ہندوستانی ماحول میں آپ مجد میں پہنچے آپ نے دو رکعت تحییت المحجد ادا کی اس کے بعد وقت باقی بچا ہے تھوڑا سا آپ کا آپ سوچتے ہیں کہ لاؤ قرآن کی تلاوت کر لیں آپ بیٹھے قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے جمعہ کا دن ہے سورہ کحف کی آپ تلاوت کر رہے ہیں امام ممبر پہ چڑھ گیا اذان ہونے لگی اس کے بعد امام خطبہ دینا شروع کیا ابھی آپ سورہ کحف کی تلاوت ختم نہیں کر چکے سوچ رہے ہیں کہ ایک دو صفہ اور باقی یہ ختم کر دو اس کے بعد خطبہ سنوں گا تو کیا آپ کے لئے سورہ کحف کی تلاوت کرنا دوران خطبہ یہ درست ہے کیوں نہیں درست ہے ویسے سورہ کحف کی تلاوت ہی مشروع ہے مستحب ہے باعث فضیلت ہے جمعہ کی دن ہے نا لیکن اس مستحب کام کا ایک واجب سے ٹکرا ہو رہا ہے واجب کیا ہے الاسطماعو الہ خطبہ والانصاطو الہ الخطیب سمجھ گئے نا شباب تو ایسے زراعت یہ فرض کفایہ ہے جمہور علماء اکرام کے ندیق زراعت فرض کفایہ ہے جیسے دوسرے پیشے ہیں جن کے بغیر اس دنیاوی سسٹم یا دنیاوی نظام کا قیام نہیں ہو سکتا انہی سسٹم کی طرح سے زراعت بھی ایک پیشہ ہے جس کے بغیر اس دنیاوی سسٹم کا قیام ممکن نہیں ہے لہذا زراعت ایک فرض کفایہ ہے اگر تمام مسلمان زراعت سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں تو سب گنہگار ہوں گے البتہ کوئی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو زراعت سے اپنے آپ کو مشغول رکھے اگر کوئی جماعت کچھ لوگ زراعت اور کاشتکاری سے لگے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو ثوام ملے گا جو لوگ زراعت اور کاشتکاری کر رہے ہیں البتہ گناہ تمام لوگوں کے اوپر سے ساکت ہو جائے گا یعنی فرضی کفایہ کا جو حکم ہے سمجھ گئے شباب سمجھے نا کوئی بھی چیز جب فرضی کفایہ ہے تو فرضی کفایہ کا حکم یہ ہے اگر اس چیز کو ترک کر دیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے لیکن اگر اس چیز کو کچھ لوگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں تو جو لوگ کرتے ہیں وہ صرف ثواب پائیں گے جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے حق میں ثواب نہیں لکھا جائے گا لیکن گناہ ان کے اوپر سے ساقت ہو جائے گا کلیر ہے ہاں شباب کلیر ہے نا ٹھیک تو یہ زراعت کا شرائع حکم ہے کہ فرضی کفایہ ہے دوسرا مسئلہ آج ذکر کریں گے جو زمین بنجر ہے بنجر زمین میں اگر کوئی کاشتکاری کرتا ہے تو شریعت کا موقف کیا ہے جیسے ہندوستانی حکومت ہے ہندوستانی حکومت جمہوری حکومت ہے یعنی قانون وضعی سے چلنے والی حکومت ہے تو یہاں پہ جو سسٹم بنایا گیا ہے بنجر زمین یہ کسی کے نام سے نہیں ہو سکتی اور اصل یہ یہ کہ جو بنجر زمین ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہے بنجر زمین پہ آپ کھیتی کر سکتے ہیں اس وقت تک جب تک گورنمنٹ آپ کو منانا کرے ٹھیک ہے شباب لیکن شرائی نکتہ نظر یہ ہے کہ جو زمین بنجر ہے جس آدمی نے اس بنجر زمین پہ محنت کر کے اس کو اپجاؤ بنایا قابل کاشت بنایا تو وہ آدمی اس بنجر زمین کا مالک ہوگا ٹھیک علماء اکرام کے اندر اختلاف ہے کہ وہ مالک ہوگا یا پھر وہ زمین اس کے ساتھ مختص ہوگی دونوں میں فرق ہے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی چاہے تو اس بنجر زمین کو بعد میں بیچ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اختصاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچ نہیں سکتا جب تک وہ چاہے تب تک اس پہ کاشت کاری کر سکتا ہے نہ تو حکومت منع کر سکتی ہے نہ کوئی دوسرا آکر کے آپتی جاتا سکتا ہے ٹھیک تیسرا مسئلہ جب ہم اپنے کھیتوں کی سچائی کرتے کھیتوں کی سچائی کے لیے اکثر اور عموماً ہم فرش پانی کا استعمال کرتے کیونکہ ہمارے یہاں وسائل ہیں زمین سے پانی آسانی سے نکل جاتا ہے ٹیوب بیل کی شکل میں پمپی سٹ کی شکل میں ہم پانی چلاتے ہیں ٹھیک ہے وہ پانی تاہیر ہوتا ہے جو زمین کے نیچے سے نکلتا ہے پانی تاہیر ہے پاک ہے لیکن کیا کسی نجیس پانی سے خاص کر کے شہروں میں جہاں پہ باتھروم لیٹرنگ نالے ان سب کے پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے شباب فلٹر کر کے پھر اسی پانی کو کھیتوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہو وہ پانی نجیس ہے اس پانی کے اندر سے کچڑا تھا صرف اس کچڑے کو نکالا گیا ہے اس کی نجاست ختم نہیں ہوئی تو اس نجیس پانی سے اگر کھیتیوں کو سچائی کی جائے تو اس کا حکم کیا ہے ہاں شباب جیسے آپ کے گاؤں میں ایک گڑہی ہے ٹھیک ہے گڑہی میں پانی بہت ہی کم مقدار میں موجود ہے بہت ہی کم مقدار میں یعنی یہ مال لیجئے آٹھ دس بال کی آپ نے لیسن کی کھیتی وہی پہ کی ہے اب آپ اس گڑہی سے پانی لا کر کے لیسن میں ڈال رہے ہیں اور وہ گڑہی ایسی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ صبح صویرے بچے وہاں پہ حجوم لگائے رہتے چھوٹے چھوٹے بچے حجوم لگائے رہتے قضاء حاجت کے لیے آٹھ دس بالٹی پانی آپ لا کر کے ہاں شباب تو اس نجس پانی سے اس گندے پانی سے اس غیر تاہر پانی سے آپ اپنے لحسن کی سچائی کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے جمہور فقہہ کا خیال یہ ہے کہ نجس پانی سے جس کھیتی کی سچائی کی جائے گی اس کھیتی کا فصل یہ پاک ہوگا یعنی نجاست کا حکم نہیں لگا جا سکتا سمجھ گئے نا البتہ علماء حنابلہ کے نزدیک اس کھیتی سے جو فصل پیدا ہوگا وہ فصل نجس ہوگا اس کو دھلنے کے بعد ہی ہم استعمال کر سکتے ہیں سمجھ گئے شباب لیکن راجح قول جمہور علماء کا قول کہ گندے پانی سے اگر کھیت کسی چائی کی جاتی ہے تب بھی فصل کے اوپر کوئی مسئبت نہیں آئے گی ایک اور مسئلہ اس کے بعد ختم کرتے ہیں خاد کے طور پہ جو چیزیں ہم کھیتی میں استعمال کرتے خاد ٹھیک ہے تو اب تو خیر کمپنیاں خاد بناتی ہیں لیکن اب بھی گاؤں دیہات میں کچھ کسان ایسے ہیں جو اپنی کھیتیوں میں گوبر کا استعمال کرتے ہیں خاد کے طور پہ کرتے ہیں نا گوبر نہیں جانتے ہیں خاد کے طور پہ گوبر کو اکٹھا کرتے ہیں اس کے بعد اسی گوبر کو جا کر کے اپنی کھیتی میں چھٹ دیتے ہیں اور وہ خاد کا کام کرتا جسے دیسی خاد کہتے تو دیسی خاد جو جو جانوروں سے نکلا ہوا گوبر ہے جانوروں کی دو قسمیں ہیں آپ جانتے ہیں ایک ماکول اللہم ایک غیر ماکول اللہم ماکول اللہم جانور ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے لید کے بارے میں اس کے گوبر کے بارے میں راج قول کے مطابق علماء کا خیال یہ ہے کہ اس کا طرف بحث چلی جائے گی ایک منت تو جن لوگوں نے غیر ماکول اللہم جانور کے لید کو ناپاک قرار دیا ہے ان لوگوں کے قول کے مطابق اس غیر ماکول اللہم جانور کے گوبر یا لید سے خاد کی بوائی نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے اگر خاد کی بوائی کی جات ہے اور وہ فصل میں لگا ہوا ہے تو فصل ناپاک مانا جائے گا تاہر اسی صورت میں ہوگا جب اسے دھل دیا جائے وَسَلَّ اللَّهُ وَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمِ سَلَّمِ سَلَّمُ علیہِ